موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹو کا نام ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس اچھا سیٹس تین چیزیں اس چپٹر میں ہیں ایک سیٹس ٹھیک ہے اور فنکشنز کو ہم سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ ہم گروپس کو سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا سیٹس کیا چیز ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اگر یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کچھ پکچرز لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ دیکھ کر بتائیں یہ کیا ہے یہ تی سیٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے تی سیٹس اور یہ ہے وارٹرس اٹھ اٹھ бок ہے تو اس کے نام میں ہم ساتھ ساتھ لکھ دیزت ہوں یہ ہے تی سیٹس یہ ہے وارٹرس اٹھ اور ساتھ میں یہ بھی تی سیٹس ہے ٹھیک ہے اس کو ٹی سیٹ 1 کہہ دیتے ہیں اس کو ٹی سیٹ 2 کہہ دیتے ہیں ٹی سیٹ 2 اور یہ آپ کو کہا نظر آ رہا ہے یہ کسی چیز کا سیٹ ہو سکتا ہے یہ سوفا سیٹ ہے سوفا نظر آ رہا ہے اوویس سی بات ہے اس کو پھر سوفا سیٹ کہہ دیتے ہیں یہ چیزیں آپ نے ڈیل لائف میں اکثر دیکھی ہوں گی یہ ٹی سیٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو سیٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ وارٹر سیٹ ہے اس کو وارٹر سیٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ٹی سیٹ ہے یہ سوفا سیٹ ہے اس کو سوفا سیٹ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اب یہ ٹی سیٹ ایک ٹی سیٹ ہے یہ دوسرا ٹی سیٹ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ڈیزائن ہوئے بنا ہوئے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دونوں میں کلرز ہیں اس میں ریڈ ٹائپ کا کلر ہے محرون یا ریڈ اس طرح سے کلرز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں تو آپ وائٹ کلر ہیں ان کبز کا اور ٹی پوٹ کا ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے تو اس ورے سے اس کو علاوہ در سے سیٹ کا گیا اس کو علاوہ در سے سیٹ کا گیا ٹھیک ہے ان سب کبز جو ہیں اس سیٹ کے اندر سب کبز کے اوپر جو ڈیزائن وغیرہ بنا ہوا ہے یہ کلرز ہیں وہ بالکل سیم ہیں ٹھیک ہے اس ورے سے اس کو ایک ہی سیٹ میں ڈال دیا گیا ان سب کبز کو کتنے کبز بنتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون سیون کبز ہیں ایک ٹی پوٹ ہے ٹھیک ہے تو سیون کبز اور ایک ٹی پوٹ کا ایک سیٹ بنا دیا گیا اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اس سیٹ کا چاہے بینے کے لئے یوز ہوتا ہے اور اس میں اور کریکٹرز کیا ہیں کہ ریڈ کلر ہے ان کا سب کبز کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ڈیزائن بھی سیم ہے تین چار کریکٹرزز ہوگی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک سیٹ میں ڈالا گیا ہے چار پانچ پرپرٹیز جو ہے وہ سیم ہیں اس کی اس کی وجہ سے اس کو ایک سیٹ میں ڈال دیا گیا اسی طرح سے اگر اس کو وارٹر سیٹ کو دیکھیں تو اس وارٹر سیٹ میں کیا ہے اس کو دیکھ کر مجھے گرمیاں یاد آگئی ٹھیک ہے دیکھیں اس میں دو گلاسز ہیں ون ٹھیک گلاس ون گلاس ٹو اور ساتھ میں ایک جگ ہے تو اس کو وارٹر سیٹ کیوں کہا گیا کیونکہ یہ وارٹر پانی ہوئے رہا ہے شربت ہوئے رہا پینے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان کا ڈیزائن دیکھیں گلاسز کا ڈیزائن بلکل سیم ہے دو ڈیفرنٹ گلاسز ہیں لیکن دونوں کا ڈیزائن سیم ہے کلر سیم ہے جگ کا بھی کلر سیم ہے تو اس کو ایک سیٹ میں ڈال دیا گیا اور اس کو آ گیا جی یہ کیا ہے وارٹر سیٹ اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں سوفا سیٹ کو چاکلیٹ براؤن کلر اس کا ہے چاکلیٹ براؤن ٹھیک ہے مجھے چاکلیٹ سپسانے اس وجہ سے میں نے یہ چاکلیٹ براؤن سیلیکٹ کیا ہے تو چاکلیٹ براؤن اس کا کلر ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سنگل سوفا ہے یہ ڈبل ہے تو سیٹس ہیں اس میں بھی تو سیٹس ہیں تو سب تو سیم نہیں ہے ٹھیک ہے کلر تو سیم ہے یہ سنگل ہے یہ ڈبل ہے یہ بھی ڈبل ہے ساتھ میں ایک ڈبل بھی ہے ٹھیک ہے اور سب کا کلر سیم ہے ڈیزائن بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو اس پر اسے اس کو ایک سیٹ میں ڈال دیا گیا اور اس کو کہہ دے گا یہ ایک سوفا سیٹ ہے ٹھیک ہے کچھ پروپٹیز اس کی کون کون تھی سیم ہے ایک تو یہ ہے کہ کلر سیم ہے ڈیزائن سیم ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک ہی سیٹ میں ڈال دیئے کھا گیا سوفا سیٹ اچھا اب یہ تو ہم نے سیٹس دیکھ لیا جو جنرل لائف میں ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سیٹس ہوتے ہیں اب جو میٹس میں ہم سیٹ یوز کرتے ہیں وہ انہی سے ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اسی سے ہم نے وہ ورڈ یوز کیا ہے سیٹس کا دیکھیں اب سیٹس کی ڈیفنیشن کیا بنے گی اس کے حساب سے کہ جس کی سب کچھ پروپٹیز سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے پرپس سیم ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک سیٹس میں ڈال دیتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں تو ہم اس کپ کو یہ وائٹ والا کپ ہے اس کو اٹھا کے میں اس میں تو نہیں ڈال سکتا سیٹس میں تو نہیں ڈال سکتا یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ جو کپ ہے اس سیٹس کا م joking ہے یہ element ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے وائٹ کلر ہے اس کا ریڈ کلر ہے پرپس تو دونوں کا سیم ہے لیکن اب ڈیزائن دیکھیں کلر دیکھیں تو ڈس سیملر ہیں کچھ چیزیں اس پر ایسے اس میں نہیں ہم ڈال سکتے تو سیٹس کی پہچان الگ سے ہوتی ہے اچھا اب میٹس میں ہم دیکھتے ہیں میٹس میں سیٹس کسی کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم ڈسکرائب کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو کہوں جی سیون کپس کا ایک سیٹ سیٹ آف سیون کپس یا اس طرح سے میں اس کو یہ بریکٹس ٹال لیتا ہوں ساتھ میں لکھتا ہوں کپ ون کپ ٹو کپ تھری کپ فور کپ سکس کپ سیون اور ساتھ میں کہا ہے ایک ٹی پوٹ ہے ٹی پوٹ اور یہ ایک بن گیا سیٹ ٹھیک ہے یہ بریکٹس میں نے ڈال دی ہیں کرلی بریکٹس سے کہا جاتا ہے یہ بریکٹس میں نے ڈال دی اور اس بریکٹس کے اندر میں نے جو جو ایلیمنٹس ہیں اس کے بر میں نے لکھ دیا کیا ہے کپ ون ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کپ ون کہا تھا یہ کپ ون ہے کپ ٹو ہو گیا کپ ٹری جو جو اس سیٹ میں موجود ہیں وہ میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب کپ ون جو ہے وہ اپنی شناخت خود کراتا ہے کپ ون کیا ہے ریڈ کلر میں ہے اور اس کا ڈیزائن یہ ہے ٹھیک ہے اور کپ ٹو بھی اس کا ممبر ہے یہ جو میں نے بریکٹس کے اندر لکھے ہیں یہ ایک سیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک بریکٹ کے اندر جو بھی کچھ میں نے یہ لکھا ہوئے کپ ون کپ ٹو یہ ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں ٹی سیٹ کہہ دیتا ہوں ٹی سیٹ ون ٹی سیٹ ون کو میں نے اس طرح سے لکھ دیا ٹی سیٹ ون اس ایکل ٹو بریکٹس میں لکھ دیا کپ ون کپ ٹو کپ ٹری کپ فور کپ سکس اینڈ سیون اس کے علاوہ ٹی پوٹ ٹھیک ہے تو یہ ایک سیٹ بن گیا اور یہ جو کپس ہیں کپ ون اس سیٹ کا ممبر ہے ٹی سیٹ ون کا ممبر ہے یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کپ ٹو بھی جو ہے وہ بھی اس سیٹ کا ٹی سیٹ ون کا ممبر ہے یا پھر اس کو ایلیمنٹ کہا جا سکتا ہے کپ ٹری بھی اس سیٹ کا ایلیمنٹ ہے کپ فور بھی سیون بھی سیکس بھی ٹی پوٹ بھی اس کا جو ہے ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے پورا سیٹ لکھا اس کو میں کہہ سکتا ہوں تیبولر میتھڈ ٹھیک ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں دیکھیں اس سیٹ کو یہ تو میں نے تیبولر میتھڈ میں لکھ دیا اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ کیا ہے تیبولر میتھڈ اچھا اس کے علاوہ میں اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں اگر میں کہوں جی کہ سیٹ آف سیون کپس آف ریڈ کلر ٹھیک ہے یا پھر سیٹ آف سیٹ آف سیون ریڈ کپس اینڈ ون ٹی پوٹ یہ میں نے کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا بلکہ اس کے یہاں پر بریکٹس ٹالنا ضروری نہیں ہے اچھا اب میں نے یہ کیا لکھا ہے سیٹ آف سیون ریڈ کپس اینڈ ون ٹی پوٹ ایک ٹی پوٹ اور سیون ریڈ کپس مطلب کہ میں نے ٹوٹلی ڈیفائن کر دیا تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ٹھیک ہے ڈسکرپٹیو میتھوڈ کیا سکتا ہے یہ ہو گیا ڈسکرپٹیو کیونکہ ڈسکرائب کر دیا ہم نے اس میتھوڈ کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈسکرپٹیو میتھوڈ یہ ڈسکرپٹیو میتھوڈ ہو گیا اور جو اوپر ہم نے لکھا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹی بولر میتھوڈ یہ ٹی بولر میتھوڈ ہو گیا جس میں ہم نے کیا کیا دو کرلی بریکٹس ڈالی اور ان بریکٹس کے اندر ہم نے کیا کیا لکھ دیا جو جو اس کے ایریمٹس ہے اس سیٹ میں جو جو شامل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کپ ون وغیرہ جو بھی ہے تو یہ تو دو میتھوڈ ہو گئے اس کے رواب اگر ہم دیکھیں ایک اور میتھوڈ بھی پھر اے بی سی جو بھی ہم ویریبل لے لیں ہم اسے ڈیفائن کر دیں کہ ایکس لیٹس پوز میں ایکس لیتا ہوں تو کیا ہوگا ایکس اگر ایک سیٹ ہے اس سیٹ کا نام میں لکھتے تو ایکس ٹھیک ہے ایکس ایک ایسا سیٹ ہے جس میں سیون ریڈ کپس اور ایک ٹی پارڈ شامل ہے تو ہم اس کو لکھیں ایکس لیٹس پوز میں کلر چینج کر لیتا ہوں تاک کہ مکس نہ ہو جائے میں لکھ رہا ہوں جی ایکس سچ دیٹ یہ اس کو سچ دیٹ بولا جاتا ہے ایکس سچ دیٹ اس کو تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں ایکس سچ دیٹ ایکس بیلانگس ٹو یہ بیلانگس ٹو کا پہلو بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا ٹھیک ہے ایکس سچ دیٹ ایکس بیلانگس ٹو سیون ریڈ کپس ریڈ کپس اینڈ ون ٹی پاٹ یہ بن گیا تو اس کا میں دوبارہ سے کلر چینج کروں ریڈ پلے کیا ہوں یہ دیکھیں ایک میتھڈ ہوگے ٹیبلر ٹھیک ہے ایک میں جس میں میں نے ڈسکرائب کر دیا انگلیش میں بتا دیا جی کہ یہ یہ اس میں چیزیں شامل ہیں سیٹ آف کسی سیٹ ہے سیون ریڈ کپس اینڈ ون ٹی پاٹ ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور میتھڈ جو میں نے دیکھا کہ اس میں میں نے کیا کہا ایکس جو ہے اس سیٹ کا نام سپورز کر لیا کہ ایکس ایک ایسا سیٹ ہے is such that کہ x میں کیا شامل ہے x belongs to belongs to مطلب کیا کیا شامل ہے اس میں ٹھیک ہے اس set میں کیا کیا شامل ہے seven red cups and one tea pot تو اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں set builder method ٹھیک ہے set builder method یہ ہو گئے جہے تین methods جس سے ہم ایک set کو describe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے طرح سے باقیوں کو بھی ہم describe کر سکتے ہیں let's suppose اگر اس کو میں نے tabler میں لکھنا ہے تو کیا لکھوں گا glass one glass two ٹھیک ہے تو لکھ کر دیکھ لیتے ہیں اس کو میں لکھتا ہوں جی glass one اس میں کیا کا شامل ہے set میں tabler method لکھ رہا ہے نا تو tabler method میں ہم نے کیا کیا تھا brackets ڈالی تھی اور اس کے اندر جو جو اس set میں شامل ہے وہ وہ لکھتی ہے تھے ہم نے separate کر کے کوماز سے separate کر کے ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں جی glass one glass number one glass number two اور سات میں اور کیا شامل ہے اس میں ایک جگ بھی ہے اس کو brackets میں لکھتے تھے اب یہ lemon اس میں شامل نہیں ہے یہ ویسے diagram میں ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو میں نے چلیں وہ تھوڑا سا اس طرح کر دیا کہ چلیں آپ کو تھوڑا بہت شربت وغیرہ بھی بلا دیتے ہیں تو اچھا یہ دیکھیں میں نے کیا کیا کہ brackets ڈالی اور ان brackets میں میں نے ان elements کا نام رکھتی ہے جو جو اس set میں شامل ہیں مطلب کہ glass one اس میں شامل ہے یہ ہو گیا اور یہ glass two بھی اس میں شامل ہے یہ میں نے لکھ دیا اس کے علاوہ یہ جگ بھی شامل ہے یہ بھی میں نے لکھ دیا اور اس کو is equal to کہہ دیتے ہیں water set یہ پہلے سے لکھا ہوا چلیں اس کو نیچے گھر لیں water set is equal to glass one ہو گیا glass two ہو گیا اور جگ ہو گیا یہ ایک set بن گیا ٹھیک ہے یہ tabular method میں میں نے اس کو describe کر دیا اس کے علاوہ ہم descriptive میں اگر لکھنا چاہیں describe کرنا چاہیں اس کی description دینا چاہیں تو ہم کیا لکھیں گے set of two glasses and one jug یا اگر ساتھ میں color بھی بتانا ہے تو light purple size کا color ہے ٹھیک ہے تو set of two light purple glasses and one light purple jug یہ بن جاتا ہے ایک descriptive method ٹھیک ہے اسی طرح سے تیسرا method جو ہے set builder method اس میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں x such that لازمی نہیں x آپ نے لکھنا ہے y بھی لکھ سکتے ہیں y such that y belongs to کیا آئے گا two light purple glasses and one light purple jug وہ بن جائے گا set builder method ٹھیک ہے اسی طرح سے ہر ایک set کو ہم اس طرح سے describe کر سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں mathematics کی طرف آتے ہیں یہ تو ہم نے daily life میں دیکھ لیا کہ کیا کیا کس طرح سے ہم set کو judge کر سکتے ہیں کس طرح سے separate کر سکتے ہیں کس طرح سے define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں mathematics میں ہم نے یہ set کا word کس طرح سے use کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پریکٹس میں لکھ دوں تو یہ ایک set بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں جی v سے چلے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں یہ set کا نام میں نے v رکھ دیا اور ساتھ میں پریکٹس ڈال کے اندر vowel numbers لکھتی ہے ٹھیک اب اس میں کیا similarity موجود ہے ہم نے اس کو ایک set میں کیوں ڈالا ہے یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ سب کے سب کیا ہیں vowel numbers ہیں یعنی کہ different ہیں کس سے باقی alphabet ہیں یعنی کہ جو باقی alphabet ہیں v c d ان میں سے میں نے اس کو نکالا a کو اس کے بعد e کو نکالا ٹھیک ہے اور i ou u ان سب کو میں نے ان باقی alphabet میں سے نکال دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک set بن گیا vowel numbers کا ٹھیک ہے اور اس کا نام میں نے v رکھ دیا اب similarity اس میں کیا ہے کہ یہ belong کرتے ہیں vowel numbers میں سے vowel alphabet میں سے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ تو میں نے ایک set لکھ دیا کس method میں ہے tabler میں ٹھیک ہے tabler method ہے نا یہ تو اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ کون سا method ہے چلے میں اس سے لکھ دیتا ہوں یہ tabler method یہ set تو آپ کو سمجھ آگیا نا اب اس کو اگر میں لکھنا چاہ رہا ہوں دوسرے method سے دوسرا method ہمارے کون سا تھا descriptive method descriptive method میں کیا ہم describe کر دیتے ہیں simply اس کو بتا دیتے ہیں یہ set میں ہے کیا شامل ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں set of vowel numbers simple یہ ہوگا descriptive method اور third جو ہمارے پاس method ہے وہ کیا ہے set builder method یہ ہوگا جی set builder method اچھا اب اس میں ہم کس طرح سے define کریں گے کس طرح سے لکھیں گے set builder method میں اس set کو میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے vowel numbers والے کو اس کو ہم لکھیں گے xc میں لے لیتا ہوں set کا نام ٹھیک ہے یا x ہی چلنے لے لیتے x such that x belongs to vowel numbers اس کو بھی ہم نے بریکٹ میں لکھ نا یہ ہمارے بس بن گیا set builder notation یا پھر اس کو vowel numbers کے علاوہ ہم کہہ دیتے ہیں set of vowel of english alphabets english alphabets میں سے نکال لے نا یہ تو چلیں اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں اور x that x belongs to vowel of english alphabet یہ بن گا set builder method یہ تینوں methods ہم نے دیکھ لیا یہ ہے mathematics میں جس طرح سے ہم use کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ کون کون سے sets ہو سکتے ہیں ہی natural number کا set ہو سکتا ہے set of natural number کیا ہے set of natural number یہ کون سا method ہے یہ پہلے بتائیں نا یہ میں نے set کو لکھا ہے ٹھیک ہے describe کیا set کو تو یہ کون سا method ہے یہ ہو سکتا set builder method نہیں اس میں تو کوئی variable ہم نے use نہیں کیا ٹھیک ہے نہ ہی brackets use کی ہیں مطلب کہ tabler method بھی نہیں ہو سکتا ہم نے simple اس کو describe کیا english میں تو یہ کیا ہے descriptive method ہے ٹھیک ہے descriptive method اور کون سا set ہم نے لیا ہے جی 1 2 3 4 and so on یہ ایک set ہے جو کہ جس میں کون کون elements ہیں natural numbers natural numbers آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ natural numbers اس set میں شامل ہیں مطلب کہ set کو ہم کہہ دیتے ہیں set of natural numbers اور اس set کا نام کیا رکھ دیتے ہیں N capital N رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے set کا یہ یاد رکھنا ہے set کا نام ہمیشہ capital alphabet میں ہوگا capital A ہو سکتا B لکھے تو vowels ٹھیک ہے اس میں small A E I O U شامل ہیں تو یہ small میں لکھے capital میں نہیں لکھے ٹھیک ہے یہ elements ہیں اس کے A جو ہے وہ vowel set کا element ہے یا member ہے اسی طرح سے E I O U یہ سب کے سب کیا ہیں اس set کے vowel set کے elements ہیں یا members ہیں اور یہ V جو ہے اس set کا نام ہے vowel set کا نام ہے ٹھیک ہے تو یہ نام ہو گیا یہ کیا ہے name of set اور یہ کیا ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں elements elements of sets elements of set ٹھیک ہے اور یہ curly brackets جو ہے وہ use ہوتی ہیں set code show کرنے کے لئے اچھا اس کے علاوہ جی belongs to کا میں بتا چکا ہوں belongs to کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں شامل ہے ٹھیک ہے x belongs to کا مطلب x میں کیا شامل ہے وہ ہم نے لکھا ٹھیک ہے such that یعنی x کے بارے میں میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ x کیا ہے اچھا اب ہم آئے گیا ٹھیک ہے وہ تو اردو میں ہم نے سمجھ لیا اس کا concept سمجھا اب ہم اس کو define کس طرح سے کر سکتے ہیں a set is a well defined collection of distinct objects ایک ایک definition لکھی ہے set کی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کون کون سی چیز شامل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے use کی words کون کون سے ایک well defined ٹھیک ہے اور collection تو آپ کو پتا یہ اور distinct objects ٹھیک دو چیز ہیں ایک well defined اور distinct objects ہم اس concept کو لے کر چلیں گے جس طرح سے ہم نے یہ سمجھ ہے ساری چیز ہے set کو سمجھ ہے جس طرح سے تو اس concept کو اپنے mind میں رکھنا ہے اور میں اس کو describe کر رہا ہوں کہ well defined کیا ہوتا ہے اور distinct object یہ ہم نے example لی تھی یہ اب میں مقصد بتاتا ہوں آپ کو دو t sets لینے کا مقصد کیا تھا ایک سے بھی کام چل سکتا تھا یہ تھا دیکھیں جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے یہ ایک الہدہ سے set ہے ٹی set اور یہ ایک الہدہ سے ٹی set ہے ٹھیک تو اب میں اس cup کو اٹھا کر اس set میں نہیں رکھ سکتا کیوں نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ dissimilar ہیں ان کی properties ان کے characteristics dissimilar ہیں set میں تو وہ چیز شامل ہوتی ہے جو similar ہوں ٹھیک ہے کچھ characteristics اس کے آپس میں same ہوں تب جا کے ہم اس کو define کرتے ہیں یعنی کہ well defined کیا ہو گیا یعنی کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کس set کا حصہ ہے کس set کا element ہے مطلب کہ یہ cup ہے اس کو میں light clear سے دیکھتا ہوں yellow color لے لیتے ہیں یہ ہے جی ایک cup ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا کے میں اگر side پہ رکھوں تو پھر بھی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ cup کون سے set کا حصہ ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بہت سے set موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ ایک cup جو ہے وہ الہدہ کہیں پڑا ہو ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا وہ کون سے set کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہ cup کون سے اس set کا حصہ ہے set number one کا set two کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو well defined کا کیا مطلب ہوا مطلب کہ ہم بتا سکیں ہم یہ describe کر سکیں یا پھر یہ decision لے سکیں کہ یہ set کا حصہ ہو سکتا ہے کون سے set کا element ہو سکتا ہے we we may be able to decide whether the object belongs to collection or not یعنی کہ یہ set کا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے یہ ہم decide کر سکیں اس element کو دیکھ کے یہ well defined کو show کر ہی ہے اچھا distinct کر کیا مطلب ہے distinct دیکھیں distinct object well defined تو ہوگے نا یہ چیز سمجھا گی well defined ٹھیک ہے یہ well defined ہے اس کے بعد آتی ہے distinct objects distinct objects کیا ہوتے ہیں جی یہ ہم نے use کیا ایک set جو لیا ہے یعنی کہ یہ a e i o u ٹھیک ہے کتنے elements ہیں اس کے 5 elements ہیں اچھا اب 5 elements تو ہیں اب کیا یہ کوئی بھی same ہے آپ میں ان کے characteristics کے علاوہ مطلب کہ vowels ہیں یعنی کہ ان کے sound ایک جیسی آرہی ہوتی اس ورہ سے اس کو ہم vowels کہتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہاں پر کوئی same نظر آ رہے ہے آپ کو یہ a ہے یہ a ہے یہ دونوں same ہے کبھی نہیں ہو سکتے a اور i same ہے نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ میں same یا identical اس کو کہا جا سکتا ہے identical word use کر لیتے کہ کوئی دو elements آپ identical نظر آرہے ہیں آپ کو نہیں آئیں گے یعنی identical نہ ہونا کیا ہوتا distinct جس نظر 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 یہ same set سے block کر رہے ہیں ایک set کا حصہ تو ہے لیکن آپ اس میں وہ distinct ہیں کوئی بھی similar نہیں ہے identical نہیں تو یہ ہوگا distinct object تو دو چیزے میں لیکھیں ایک ہے well defined یعنی well defined ہونا چاہیئے ہم یہ decide کر سکے ہیں یہ set کا حصہ ہے ٹھیک ہے کون سے set کا element ہے اور distinct objects یعنی کہ وہ آپس identical بھی نہیں ہوتے ایک set میں دو one میں نہیں ڈال سکتا یعنی کہ one one اس طرح سے میں dark color لے رہتا ہوں جس طرح سے یہ میں ایک set لکھتا ہوں جی اس میں one two three اس کے بعد دوبارہ one پھر two یا four اس طرح سے یہ ایک set نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی رکھنی ہے یہ ایک set نہیں ہے کیونکہ اس میں دو identical words آ چکے ایک one one اور یہ two بھی یعنی کہ کوئی identical elements نہیں ہونے چاہیے ایک set کے اندر اگر ہوں گے تو وہ set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا لکھا set کیا ہے well defined collection of اس میں collection کس چیز کی ہے اور distinct objects ہیں یہ ہوگی definition ایک set کی کوشش کی کہ set کا concept دیکھا set ہوتا کیا ہے daily life میں کیا ہوتا ہے ہم نے یہ word mathematics میں کس طرح سے use کیا ٹھیک ہے کہا سے آیا یہ word یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اس کے تین methods ہم نے دیکھے describe کرنے کے کسی بھی ایک set کو describe کرنے کے تین methods ہوتے descriptive tabler اور set builder method ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس set کی definition دیکھی کہ ہم define کس طرح سے کر سکتے ہیں کسی بھی set کو تو یہاں پر یہ ہم اپنا lecture ختم کرتے ہیں اور next lecture سے آگے continue کریں گے اس ہی کے concepts کو لے کر ٹھیک ہے کے مدیو ہی کریں کسی کسی موسیقی